ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل تو میری صبح کی شروعات ہو رہی ہے گھر کے کاموں سے تو میں آگئی تھی بیٹروم میں تو بس یہاں پر بیٹشٹ وغیرہ ہے اسے میں کپری دھونے ہیں نکال رہی ہوں اور دوسری جو بیٹشٹ ہے وہ بشاہوں گی ابھی تو کپری دھونے ہیں تو دیکھتی ہوں کہ آج دھون ابھی دھون تو کیسے ہے تو فلحال جو ہے نئی بیٹشٹ میں بشاہ دیتی ہوں یہ تھوڑا جو ہے چینج کرنے والی ہو گئی تھی تو ابھی یہ والی بیٹشٹ ہے جو میں بشاہ دوں گی اور بچے جا چکے تھے سکول تو ان کے جاتے ہیں میرے جو کام ہیں وہ گھر کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے میں اپنے کام سارے جو ہے ختم کر دوں تو بس یہاں پہ سب سے پہلے بیٹشٹ میں نے جو ہے چینج کی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کپڑے دھونے والے تھے میں اسی لئے نکال رہی تھی من تو ہے میرا کہ میں دھوئی دوں گی کپڑے تو فٹا فٹ سے جو ہے مشین لگا دوں گی کیوں پہ کافی سارے کپڑے وہ رکھے ہیں دھونے والے تو اس وجہ سے جو ہے ابھی لگاؤں گی تو شام تک جو ہے سوک جائیں گے تو آج کل موسم کا بھی کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کبھی بارش ہو رہی ہے اور تھنڈا ہے ابھی بھی تھنڈا ہے گرمی والا کوئی حساس نہیں ابھی فیل حال آیا ہے اور اچھی خاصی جو ہے شام کی اور صبح کی ڈھنڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں کپڑے دھو دوں گی لازٹ ٹائم بھی ہم نے کپڑے بہت لیڈ دھوئے تو بہت کپڑے ہو گئے تھے اس وجہ سے بچوں کے بھی ڈیلی چینج کے ہوتے ہیں تو پھر ہزبن کے گھر میں سب ہی گئے تو پھر اسی لئے میں مشین لگاؤں گی آج تو یہاں پہ جو ہے چدر وغیرہ جو ہے میں نے چینج کر دی ہے بلینکٹ وغیرہ میں فولڈ کر کے رکھ دوں گی کی تو بیٹروم سے شروعات کی ہیں میں نے آج بھی سوٹی اور ڈیفرنٹ سٹائل میں لے کر آؤں مطلب کبھی پھانے سے کوکنگ اگر آپ کو پسند آئے گی لیکن یہ ہے کہ آج تو میں نے بیٹروم سے ہی بیٹروم کلیننگ کا ہی بلوگ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں ہی سے سٹارٹ کر لیا ہے تو بس یہاں پہ بڑھ کے چدر وغیرہ جو ہے ہو چکی ہے سیٹ یہ روم اول موسٹ جو ہے کلین ہی رہتا ہے زیادہ تر تو اب میں آگئی تھی کچھن میں کچھن کے حالت بہت بھوری ہے اور آج جو ہم اسے اکیلے کو سارا کام کرنا ہے بھاپی کی تھوڑی تبیٹ ٹھیک نہیں تھی تو پھر اس کو میں نے بولا تم ریسٹ کر لو تو میں ہی کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ برطن وغیرہ بھی دھونے والے سارے پڑھے ہوئے بچوں کو سکول چھوڑنے کے آنے کے بعد میں نے جو اپنا بریق فاست کیا تھا تو اس کے بعد آدھا گھنٹا برا ایسا رہتا ہے یا بیس منٹ کی میں تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں فون وغیرہ جو بھی ہے بلوگ دیا جو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اپنا وہ دیکھتی ہوں پھر اسے کے بعد سٹارٹ کرتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے گیس وغیرہ اچھے سے جو ہے میں کلین کر دوں گی تو یہ ہوتا ہے کہ جب سے بھاپی آئے تھوڑی ہیلپ مل جاتی تو میرا کام ہو جاتا ہے تھوڑا جلدی اور مجھے بھی تھوڑا ریسٹ مل جاتا ہے اپنے لیے تو مرحب یہ ہے کہ جب سے بھائی کی شادی ہوئی ہے تب سے میرے کچھ جو ہے اچھے ایک امبیوگ ہوا ہے اور تھوڑے وہ جیسے کی ہوتا ہے نا کچھ کچھ اچھا ہوا کچھ کچھ برا اچھا ہی یوں ہے کہ ہیلپ مل جاتی کام میں برا یہ ہوا ہے کہ ان کے آنے سے جو ہے میرا ڈائیٹ بہت اچھا چلتا تھا تھوڑا اپنا فٹنیس کا دھیان بھی رکھتی تھی تو ابھی کھانے پینے کا سسٹم تھوڑا چینج ہو گیا تو اس سے جو ہے میرا کافی بڑھ گیا تھا اس وجہ سے کیوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بنا کے دے دیتے ہیں تو پہلے مجھے ہوتا تھا بنا ہونا ہے بچوں کے لیے تب کھا لی آئی ہیں ابھی یہ چیز میں سو گئی ڈائیٹ بھی دھیان ایکسوسائز بھی تو وہ سب جو ہے میرا اچھا تھا اکیلے کا کام بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا تو فٹ تھوڑا سی تھا لیکن ابھی بھابی کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں چینج ہو گئی اینیوی اب میں آگئی تھی کپڑے دھونے کے لیے بارہ بچ گئے تھے اور میں اپنے بیٹے کو لینے چلی گئی تھی پھر اس کو لاکر پھر اس کے بعد میں نے آتی ہی مشین لگا دی تو اب کپڑے دیکھی سکتے کتنے تو میں جو ہر لیے کپڑے نہیں دھوتی کیونکہ بیٹروم بیٹروم میں اٹیج بوش روم ہے تو وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانی جیسے گیلا وغیرہ ہوگا تو میں یہاں پہ باہر مجھے اچھا لگتا ہے تو یہی پہ دھولیتی ہوں تو بس کافے کپڑے ہو گئے تھے تو میں نے مشین کی جو ہے تیاری کر دی تھی اور یہاں پہ باہر جھاڑو لگانا تھا تو بس سکوٹری کو میں سائڈ میں کر رہی ہوں کہ اچھے سے جو ہے ساری کلیننگ وغیرہ جو ہے ہو جائے تو بس اس کو کر دیتے ہیں سائڈ میں اور پھر جھاڑو وغیرہ لگاؤں گی ساری جو ہے کلیننگ وغیرہ میں کروں گی تو اس کو چارجنگ پہ لگا دوں گی چارجنگ بہت ضروری ہے اگر چارجنگ چھوٹ جاتا ہے تو سکوٹری پہ کہیں بھار نہیں میں جا سکتی جو پھر الیکٹرونک ہے اور اس کا چارجر بھی لگا کے میں رکھتی ہوں کہ پھر میں جب تک اپنے کام وغیرہ ہے اس کو لگا دو چارجنگ ہی لگانا ہے تو پھر اس کے بعد جو کام سٹارٹ میں اپنا کر دیا تھا تو بس اندر صفائی ساری ہو چکی تھی بہار کا رہ گیا تھا تو میں آگئی ہوں بھار جاڑو لگانے کے لیے تو میں نے آج بتائی دیا ہے کہ بھاپی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کرنا ہے تو بہت زیادہ مجھے دھکا بڑ ہو گئی تھی میں بہت دھک گئی تھی میرے پیروں میں دھر بہت زیادہ اور آج مجھے اپنی بیٹی کی سکول کی جو ہے بکس وغیرہ بھی پتہ کرنے جانا تھا لینی ہے اس کی تو بس اس وجہ سے مارکٹ بھی جانا تھا بھاگ سارے کام تھے اور بیٹا یہاں پہ کھیل رہا ہے مشین میں نے لگا دی تھی کہ جب تک کپڑے دھپتے رہیں گے اور میں بہار کی کلیننگ بھی ہے لگے ہاتھ کرتی رہوں گی تو بس یہاں پہ ایک راؤں نکل چکا ہے میں نے وائٹ کپڑے ڈالے تھے پہلے جیسے کلر گندہ نا ہوں بسی لائٹ کلر کے پہلے ڈال دیتی ہوں اور دارک والے بار میں ڈال دیتی ہوں تو بس یہاں پہ اور ساتھ کے ساتھ میں نکال رہی ہوں یہاں اس میں سے نتار کے پانی میں سے پانی آتا ہے تو پھر ایسے میں سپین بعد میں کر دوں گی اور تھوڑا سا مشین میں ہمارے میں پرابلم ہو گیا ہے پانی نکلتا ہے اس کے پیچھے سے مطلب سپین کرتی ہوں یا پانی ڈالتی ہوں کپڑے دھونے کے لیے وہ سارا نکل جاتا ہے میں نے ابھی ٹھیک کر آیا تھا پھر پرابلم ہو گئی ہے تو فیلحال ایک ہی چیز کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک ٹائم پہ تو میں نے اس کو پیچھے سے بلوک کر دیتی ہوں پھر ایک کپڑے دھونی بعد میں سپین کر لوں گی نتار کے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈال تھی پیسے تو یہاں پہ میں نے بنائے ہیں آلو آپ کو دکھا دیئے بس جیرہ ڈال کے اور نمک میر چھل دی یہ میں نے بھاوی کے لیے سپیشل فور بنائے تھے تاجی کیوں پھر باسا ان کو کچھ نہیں دینا تھا مطلب تو پھر تبیت ٹھیک نہیں تھی تو فریش ان کے لیے اور بچے بھی کھا لیں گے بیٹی بھی میری نہیں کھاتی ہے دال تو بچوں کے لیے بھی ہو جائے گا تو وہ رکھ دیا تھا بننے کے لیے اور ساتھ ساتھ میں اپنے کپڑے وغیرہ دھونے کا بھی کام کرتی جارہی تھی کیوں پھر پانی بھی جانے والا ہے اور مجھے یہ کہ ساری چیزیں جو ہے ساتھ کی ساتھ مینج ہوتی رہے اور اب مجھے جانا ہے اپنی بیٹی کو بھی سکول لینے تو میں اس کو سکول لینے چلی گئی تھی بیچ بیچ میں سارے کپڑے بھی دھونے ہوں اور کھانے کی پریشن تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ آلو جو ہے almost ہو چکے تھے ready بن چکے ہیں تو بس بیٹی کو بھی سکول سے لے آئی تھی اور کپڑوں کا کام بیچ میں ابھی میں نے روک دیا تھا کپڑے وغیرہ ایسے دھول گئے سپن کرنے والے ہیں وہ میں بات میں کروں گے درائل تو یہاں پہ کھانا لگا کے دے رہی ہوں بچوں کو کبھی ڈھائی بجنے والے ہو گئے ہیں دو ڈھائی بجے کا ٹائم تھا بوک بھی لگی تھی اور بچوں کو کھانا وغیرہ ابھی دینا تھا تو پھر میں نے سوچے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر ابھی کپڑے میں نے ویسے نیتارزے سپن کر کے میں بعد میں ڈال دوں گی گرمی ہے تو دہی تھا ساتھ میں اور دال تھی آلو کی سبجی ہے بس یہی لنچ تھا ہمارا آج کا اور بھاوی کو میں نے دے دیا تھا بیٹی کو دے دیا تھا اپنا اور بیٹے کا میں کھانا جو ہے ابھی نکال رہی ہوں اس کو ساتھ میں ہی کھلاتی ہوں تو وہ کھیرہ ضرور کراتے ہیں میں ہر بلوگ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو کھیرہ کٹ کر لیتے ہیں دال ہو گیا اور دہی تھا آلو کی سبجی تھی تو بس یہی لنسہ آئی ہے آپ لوگ بھی کھا لیجئے اور آپ لوگوں کو یہی بولوں گی اگر آپ کو میری بلوگز اچھے لگتے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو نئے ہیں چینل کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے بھلا آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ جو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے ویڈیوز